ہسفہ ٹریننگ سنٹر سیڈ فن فرانچائز کا افتتہ یا خود پورا میں عمل میں آیا ہمارے سینئر نمائند خالد کے ریپورٹ کے مطابق اس سنٹر کا افتتہ شہر حدرباد کی فلموں کی مشہور اداکارہ محترمہ سیدہ آئیشہ اور ہننان وجد کی ہاتھوں عمل میں آیا اور اس ٹریننگ سنٹر میں بیوٹیشن، مہندی، ڈیزائننگ، ٹیلرنگ، بیسک کمپیوٹر، سپوکن انگلش کی تعلیم و ٹریننگ دی جائے گی اور اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ کورس موجودہ زمانے میں بہت اہمیت کے حامل ہے اور ان کورسز کو سیکھ کر مرد و خواتین اپنے روزی کے بہترین ذرائع تلاش کر سکتے ہیں اس موقع پر ہیدربادی فلموں کی مشہور اداکارہ وہ سماجی کارکن مہترمہ سیدہ عائشہ نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اس افتتہ اور اس ٹریننگ سنٹر کے مقاصد اور کام کرنے کے طریقہ کار سے میڈیا کو واقف کروایا اور اس افتتہ میں شہر حیدرباد کی کتنی ہی جانی اومانی شخصیات نے شرکت کی جن میں خابل ذکر تلنگانہ کلچرر ایمبیسٹر جناب مسوس صاحب اور ٹی آر اس لیڈر انڈرسٹرلیسٹ یہیہ خان غوث تھے تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے سینئر نمائندے خالد کی یہ ریپورٹ میرا نام سیدہ عائشہ ہے میں سٹوین میں بیوٹی انسٹرکٹر ہوں اور یہاں پہ یاخت پورا پھتر کا مکان بیک سائیڈ میں ہم لوگ سٹوین فرانچر سنٹر لیے ہوئے ہیں یہاں لیڈیس خواتین کے لیے آپ لوگوں کو سہولت ہے آپ لوگوں کو ٹیلرنگ بیوٹیشن فائشن ڈیزائننگ کمپیوٹر اور اسپکن انگلیش بوائیس کے لیے پانچ بجے کے بعد سے یہ ہے کلاسز بوائیس کے لیے بھی کمپیوٹر کلاسز رکھیں یہ جس نومینال گورنمنٹ جو فیز رہیں گے رہیں گے اور باقی کا ہم کانسلنگ کریں گے جو بلکل نہیں دے سکتے ان کے لیے ہم فری رکھیں گے ایج کا نہیں ہے کالیفیشن کے حساب سے رہتا ہوں گلز کی ٹیمیگ کیا ہے سبا گلز کی ٹیمیگ مورننگ ٹین ٹھٹی سے دو بیچز رکھیں یہاں پر اور خواتیم کے لیے بہت فیدہ ہے آپ لوگ آئیے ہونر سکھیں پڑھائی کے ساتھ ہونر بھی ہونا ضروری آج کل میں بہت سارے لیڈیز کو دیکھ رہے ہیں جو لوگ ڈاؤن میں بیٹھے ہیں کچھ کمائی نہیں جس کو پڑھنا نہیں آتا اوہ لوگ آفیسز وغیرہ بند ہیں تو کچھ نہ کچھ اب رمضان میں دیکھئے لوگ ڈاؤن رہنے کی وجہ سے ٹیلروں کی دکان بند ہیں آپ اپنا خود کا سیکھیں کچھ پہن سکتے گھر والوں کو کام میں آ سکتے جیسا ایک گھر کی بچی مہندی کا کام سیکھ لی اپنے پیروں پر تھہر سکتی اسی وجہ سے ہم یہ سوچے کہ پڑھائی کے ساتھ یہ ہونر بھی ہونا ضروری ہے نہیں یہ تو ہمارے سٹوین کے برانچے سے یہ یہاں پر فرانچے سنٹر لیے ہوئے ہیں واجید حنان بھائی یہ سب میں بتائی کہ یہاں لیڈیز کے پرابلم بہت ہے اور یہاں اول سٹوین میں نہیں ہے سٹوین اس لیے میں بولنے کی وجہ سے آپ فرانچے سنٹر لیے ہوئے ہیں آپ ہی انہی کے اونر ہیں تو کیا اور بھی فرانچے سکھلنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ یہ ہونے کے لیے تو بسم اللہ کرے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں اپنے ایک اشار کے ذریعے اس انٹریوی کا آغاز کرتا ہوں کچھ تو کیے جاؤ لے کر نام خدا کا کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے کامیہ بھی کچھ اور نہیں کام کرنا خود ایک کامیہ بھی ہے آج آئیشہ میڈم جو الحمدللہ جو خدمت خلق کر رہے ہیں جو سوشل ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں میں اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں اور ساتھ میں ہمارے حمان صاحب پی کافی جو ہے الحمدللہ بھل چھوڑ کے حصہ لے رہے ہیں اپنے زندگی کا خیمتی وقت عوام کی خدمت میں لگا رہے ہیں تو یہ تمام لوگ خابل مبارک بات ہے اور آج اس سنٹر کا اس کا جو اناغریشن عمل میں آیا ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے یہ پہلا سنٹر ہے جو اول سٹی کے اندر خواتینوں کے لیے خصوصاً بیٹی پارلرز کمپیٹر ٹریننگ سنٹرز مہندی کے ڈیزیننگ سنٹرز وغیرہ یہ تمام اسکیمات اور تمام ٹریننگز یہاں پر ہو رہی ہے تو میں پھر ایک مرتبہ میڈم آئیشہ میڈم کو اور حنان صاحب کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اور ساتھ کے ساتھ ایک حدیث میں بیان کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول دنیا میں جینے کا آسان طریقہ کیا ہے تو ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت یعنی کہ خون کی خدمت عوام کی خدمت کرنا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے اور یہ لوگ بہت نیک کام کر رہے ہیں اور میں آپ تمام میڈیا کے ذریعے جو جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں میرا یہ انٹریوی دیکھ رہے ہیں میں ان سے خواہش کرتا ہوں اپیر کرتا ہوں کہ ایسے شخصیتوں کو سپورٹ کرے ان کا تعاون کرے تاکہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ عوام کی اور قوم کی اور دیش کی خدمت کرسکے Thank you موسیقی 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 موسیقی